اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو تیکھنے کے لیے وقت نکالا پچھلے گیارہ بارہ دنوں سے ایک صاحب ہے ڈاکٹر مالا کردستانی ان کا چرچہ پورے پاکستان میں ہے آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ یہ گونگے کو بولنے کی شفا دے دیتے ہیں یہ بہرے کو شفا دیتے ہیں اپنے دم کے ذریعے بہرہ جو ہے وہ سننے لگ جاتا ہے جس کو کینسر ہوتا ہے اس کا کینسر ختم ہو جاتا ہے جس کو گردوں کا عارضہ ہوتا ہے ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو وہ ان کے دم سے شفا پا جاتا ہے ان کی متعدد یوٹیوب ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے مختلف قومیتوں کے لوگوں کو لڑکا لڑکی بچہ بچی جوان بڑا سب کو ایک دم کے ذریعے ٹھیک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ڈاکٹر مالا کردستانی اس وقت پاکستان میں ہے اور پاکستانیوں کا ایک جمگھٹا اس تلاش میں ہے کسی طرح سے ہمیں صرف ڈاکٹر مالا کے پانچ منٹ مل جائیں مجھے لوگ فون کر رہے ہیں متعدد بڑے بڑی سفارشیں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر مالا سے ہماری ملاقات کروا دیں ڈاکٹر مالا کبھی لاہور میں ہوتے ہیں کبھی اسلام آباد کبھی کراچی کبھی کبھی پشاور ان کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کبھی کسی شہر ٹریول کر رہے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں اس جہاں پہ جب پتا چلتا ہے کہ فلاک کے طرف رکے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک جمع غفیر لگ جاتا ہے لوگوں کا جو کہ ان سے اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں پاکستانیوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر مالا کردستانی ہیں کیا دوستو آپ نے یہ ویڈیو تحمل سے دیکھنی ہے آپ نے اس ویڈیو کو ہر قسم کے تاثب کو پرے رکھ کے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ میرے پاس جو فیکٹس ہیں وہ بڑے ہی دل دہلا دینے والے ہیں دو خبریں جب مجھے پتا چلا تو میں ڈاکٹر مالا کے بارے میں میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا تو جو سب سے پہلی چیز میرے سامنے آئی دوستو وہ دل دہلا دینے والی تھی یہ صحاب دو ہزار بیس میں اس سے پہلے سعودی عرب میں گرفتار ہو چکے ہیں جی ہاں یہ سعودی عرب میں گرفتار کی ہوئے تھے یہ فراڈ کے الزام میں سعودی عرب میں گرفتار ہوئے تھے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے ترکی میں ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ یہ فراڈ کر رہے تھے جی ہاں دوستو ان کی جو شہرت ہے جو اب تک مجھے خبروں میں پتا چلا ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے پاکستانی جو مارے مارے جا کے پھر رہے ہیں سفارشے کروا رہے ہیں پاگلوں کی طرح دیوانہ وار سفارشے کروا رہے ہیں ان کو آج کی ویڈیو میں یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کا کوئی عزیز آپ سے کہتا ہے اس کو یہ ویڈیو بھیجئے کیونکہ میں فیکٹ کے ذریعے بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ دو خبریں ان کا سکرین شاٹ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی جائیں اور گوگل پہ لکھیں اگر آپ کو میرا یقین نہیں آرہا آپ گوگل پہ لکھیں ڈاکٹر مالا کردستانی آپ نے یہ لکھنا ہے اور آپ نے نیوز کے سیکشن پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے وہ تمام خبریں آ جائیں گی جو ڈاکٹر مالا کردستانی کے گھر پہ ہوئے چھاپے اور ان کی گرفتاری سے متعلق ہیں آپ کو پتا چلے گا اب میرے سامنے ایک مختصر سے ہسٹری ہے دوستو ڈاکٹر مالا کردستانی کی بیسکلی عراق کے عراقی ہیں یہ عراق کے علاقے کردستان سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں کی ایک مسجد میں امام بھی نہیں وہاں پہ ایک مسجد میں اس کی حفاظت کیا کرتے تھے اس پہ معمور تھے ان کو اپنی ڈیوٹی صحیح نہ کرنے کی بنیاد پہ نکالا گیا ان کو چند آیتیں و آیتیں یاد تھی پھر یہ کردستان کے جو دہات کے علاقے وہاں چلے گئے اور جب یہ وہاں چلے گئے تو انہوں نے وہاں پہ اپنا ہی سلسلہ شروع کیا وہاں پہ بلکل انہوں نے وہاں پہ آغاز کیا اس چیز کا کہ میں دم کروں گا اور ٹھیک کروں گا یعنی قرآن کی چند آیتیں یاد ہیں اور جو ایکسپرٹ سے وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو جانتے ہیں جو تجوید کا معمولی صاحبی فہم رکھتے ہیں وہ پہچان جائیں گے ان کی تلاوہ سنکے کہ یہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے یہ کوئی پروپر کاری نہیں ہے تو پھر انہوں نے جب وہاں پہ یہ کام شروع کیا تو ان کو وہاں کی ایک سیاسی جماعت ہے الہزب انہوں نے ان کو اٹھا لیا آتھوات کیونکہ ان کا پرپس سورو ہو رہا تھا انہوں نے ان کا ایجنڈا پروپرگیٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا وہاں سے دوستو ہوتے ہوتے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا یوٹیوب چینل سے انہوں نے اپنی ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کر دی اور ایک ٹائم پہ یہ ساٹھ لاکھ عراقی دینار یومیاں کمانے لگے اب یہ بہت بہت امیر آدمی ہے فیلال بہت زیادہ امیر آدمی ہے پھر انہوں نے کیا کیا ان کا جو طریقہ علاج ہے بڑا ہی عجیب قسم کا ہے جس کی وجہ پہ گرفتار ہوئے تھے میں آپ کو بتاؤں گا یہ موٹی خواتین کو کہتے ہیں کہ تم نے ٹیشو پیپر کھانے ہے ہاں یہ واقعی اور یہ واقعہ ہوا جس واقعہ کی بنا پہ ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا وہ واقعہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ولیکن اس سے پہلے ورہا جو سیریز آف ایفنٹس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے دوستو اس کے ساتھ ہوا یہ کہ پھر یہ وہاں سے جب نکلے تو یہ سب سے پہلے کہے سعودی عرب اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دم کرنے کے پیسے نہیں لیتے لیکن عراق میں کرتے کیا تھے یہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ دم کرنے کے پیسے تو نہیں لیتے لیکن آپ کو جو چیزیں شفا کے طور پر کھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں لانے کے لیے بڑی مہنگی ہیں کلونجی کہیں گے آپ کو لانے کے لیے خالص شہد کہیں گے اور اسی جگہ سے لانے کے لیے کہیں گے جو ان کی اپنی چنیدہ جگہ ہوگی آپ سے کہا جائے گا کہ فلا جگہ سے لے کر آئیں وہاں سے یہ چیزیں آپ کو خالص ملیں گی وہ جگہ ان کی اپنی ہوتی ہے تو یہ ذریعہ ہوتا ہے پیسے کبانے کا ٹھیک ہے جی پھر یہ چلے گا سعودی عرب سعودی عرب میں نے کیا کیا انہوں نے مسجد نبوی میں وہاں پہ گئے اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا ان کے احواریوں نے کہ جناب ڈاکٹر مالا آئے اور بہت بڑا کمال دم کرتے اور سب سے پہلے آپ ذرا گیس کریں کہ کون پہنچا ان کے پاس دم کرانے کے لیے ہم پاکستانی ہم پاکستانیوں کا ایک مسئلہ ہے ہم بڑے ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں مطلب ہم اب آپ امیجن کریں کہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے رازہ رسول جہاں پر ہے وہاں پہ ہم اللہ سے مکہ میں ہیں اور اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے اور مکہ میں اگر کوئی پیر فقیر آ جائے گا اس سے ہم کہیں گے ہمارے لئے دعا کریں ہم اکل کا اندازہ کریں نا وہ لاہوریوں کا ایک مزاق ہے جو لاہوری اکثر جگر لگاتے ہیں مزاق کرتے ہیں کہ ایسے لوگ مکہ جا کے کہتے ہیں میری دو دے گئے دے دینا داتا صاحب داتا صاحب کا بڑا مقام ہے لیکن بھائی یہ وجہ دیکھو تم خود کہاں آئے ہوئے ہو انہوں نے مدینہ میں اپنی بیٹھک لگائی پاکستانی پہنچ گئے وہاں پہ دم انہوں نے دم کرنا شروع کر دیا شرطوں کے نظر پڑ گئی شرطوں نے اڑھا لیا انہوں نے جب انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے کہا نہ ان کے پاس کوئی طیب کی ڈگری ہے نہ کوئی ایم بی بیس انہوں نے کیا ہوا ہے یہ کس بات پہ شفاہ جو ہے وہ بانتے پھر رہے ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اچھا پتہ یہ چلا اس دوران انہوں نے ایک خاتون کو جو موٹی خاتون تھی اسے ٹیشو کھانے کا کہا تھا اور جب یہ ٹیشو انہوں نے اس نے کھائے تو چند دنوں کے بعد اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی خاتون کو امرجنسی میں لے جانا پڑا جب اس کا میدہ واش کیا گیا تو پتہ چلا وہ خاتون اب تک ایک سو دس ٹیشو کھا چکی تھی ان کو بلایا گیا ان سے پوچھ گچ کی گئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے کہا کہ جناب اس عورت نے ٹیشو میرے کہہوے طریقے پر نہیں کھائے اگر میرے کہہوے طریقے پر ٹیشو کھائے ہوتے تو یہ نہ ہوتا یعنی اس کے خبریں ان پر آ رہی تھی ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا ایک ٹی وی پروگرام میں اس طرح سے دعویٰ کیا کہ میں ایکسری دیکھ کر مرز پہچان لیتا ہوں پروگرام میں شریک ایک ڈاکٹر تھے انہوں نے فورا ایکسری پکڑا اور کہا اسے بتاؤ اسے کیا مرز ہے اچھا اب آنئر الٹا پڑ گیا ان سے مرز بتایا جو مرز اس نے بتایا داکٹر نے کہا یہ مرز تو اس کو ہے ہی نہیں ایکسری کے مطابق تو اس کو یہ مرز آپ بتایا نہیں سکتے پھر داکٹر نے بتایا کہ یہ میرا مریض ہے اس کو اصل میں یہ مرز ہے تو یہ آنئر ٹی وی پہ ایک دفعہ جھوٹے پڑ چکے ہوئے ہیں اس کے بعد دوستو ہوا یہ کہ انہوں نے ترکی کا رخ کیا ابھی حالی کی خبر ہے وہ خبر بھی آپ کے سامنے اس کا سکینچارٹ بھی میں نے آپ کو لگا دی آپ خود بھی گوگل پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں اگست آپ کو آئے گا اگست میں ان کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے باقاعدہ اور ان پہ الزام یہی تھا کہ انہوں نے غلط طریقہ علاج انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو تجویز کیے جس سے لوگوں کی حالت بگڑ گئی ہے اب ان کی یوٹیوب ویڈیوز میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یوٹیوب ویڈیوز میں تو بڑا چھوٹا کم مواد دکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ برہنا عورتیں بھی ان کی جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے علاج کا وہاں پہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں وہ یوٹیوب ویڈیوز میں نہیں دکھایا جاتا اب ہوا یہ کہ ہمارے تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ضعیف الاعتقادی اپنے روچ پر ہوتی ہے باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں ان کو بلا کے لوگوں کا علاج کروایا جا رہا ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ان کی موجودگی میں لوگوں کا علاج کروایا جا رہا ہے ان کی سفارشوں میں لوگوں کا علاج کروایا جا رہا ہے ہم میں سے کوئی ریسرچ نہیں کرے گا کوئی پڑے گا نہیں اندھے اعتقاد کی طرح جس کسی نے کسی کا نام لے لیا پیشے چل پڑے حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا مجھے فون کرنا بند کر دیں حمزہ شفقات صاحب جو ہیں جو کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تنگ آ کے کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کے دفتر کے باہر لائن لگی ہوئی ہے اور کوئی خوائص کی بات کر رہو بڑے بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے انہوں نے بھی تنگ آ کے کہا ہے کہ بھائی میرا ان سے کوئی رابطہ یا تعلق نہیں ہے میں ان سے آپ کو دم نہیں کروا سکتا ہوں لوگ دیوانہ وار پھر رہے ہیں ارے بھائی تھوڑی ریسرچ تو کر لو یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہے تو امان کے نام بر عالم دین ہے شیخ اسامہ بن یاسین المعانی ابو البرہ وہ روحانی علاج کا یوں کہہ لیں کہ چلتا پرتا انسائکلوپیڈیا ہے یہ انہوں نے چودہ جلدوں میں موسوعات شریعہ فی العلم الرقا ان کی تصنیف ہے جو کہ چودہ جلدوں میں ہے اس میں روحانی علاج کے بارے میں بتایا ہوئے انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈاکٹر مالا کے حوالے سے تحریر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فریب ہے یہ دجل ہے یہ باقاعدہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے شیخ ہیں شیخ اسامہ بن یاسین المعانی ابو البرہ امان کے ہیں یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ فریب ہے تو آپ لوگ تھوڑی سی خدا کا خوف کریں کسی کے پیچھے بھاگنے سے پہلے تھوڑی ریسرچ ضرور کر لیا کریں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اور ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ نکبان موسیقی